بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک ایسے شخص کی داستان بتانے والے ہیں جس نے دنیاوی مفاد اور تخت و تاج کے لالچ میں اللہ تعالیٰ کے ایک جلیل القدر پیغمبر کی نافرمانی کی جس کی پاداش میں وہ اپنے عبرتناک انجان کو بھی پہنچا دوستو یہ قصہ اللہ کے نبی حضرت دعود علیہ السلام کے بیٹے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے بڑے بھائی ادونیا کا ہے جو حضرت دعود علیہ السلام کی بیوی کے بدن سے تھا یہ ایک انتہائی خوبصورت اور مضبوط جسم کا مالک انسان تھا ادونیا کی یہی خواہش تھی کہ وہ سلطنت اسرائیل کا بادشاہ بنے اور ریاست کے سارے معاملات اپنے مطابق چلائے بلکہ حضرت دعود علیہ السلام اپنے زندگی میں ہوں حضرت سلیمان علیہ السلام کو اسرائیل کا اگلا بادشاہ نامزد کر چکے تھے جو ان کی بیوی بسیبہ کے بدن تھے تھا اس کے باوجود ادونیا اپنے والد بن بنی اسرائیل کے بادشاہ اور اللہ کے نبی حضرت دعود کا حکم ماننے سے انکار کرتا تھا ادونیا نے اپنے آپ کو اسرائیل کا بادشاہ بنانے کی خاطر مملکت کے بہت سے لوگوں اور عبادتگاہ کی کانوں کو اپنے ساتھ ملا رکھا تھا ادونیا اپنے ساتھیوں کے ہمراہ بنی اسرائیل کی عوام میں یہ تاثر دینے کی کوشش کرتا رہا وہی ملک اسرائیل کا اگلا بادشاہ بننے والا تھا لوگوں میں اپنی جھوٹی شان و شوکت کو ظاہر کرنے کے لیے اس نے ایک بہت بڑا رد بنوا رکھا تھا جس سے آلہ نسل کے گوڑے کھیچتے تھے اس کے علاوہ اس نے پچاس آدمی اپنے پاس رکھے ہوئے تھے جو اس کی رد کے آگے دوڑتے تھے ادونیا کی اس جھوٹی شان و شوکت اور درباری عمرہ کی اس کے ساتھ وابستگی کو دیکھ کر کوم بنی اسرائیل میں یہی تاثب جاتا کہ ادونیا ہی اسرائیل کا اگلا بادشاہ بننے والا ہے ان لوگوں کا یقین اس وقت ہو گیا جب ادونیا نے کوم بنی اسرائیل کی مقدس قربانگاہ پر جا کر تمام سلطنت سے لائی گئی آلہ نسل بیڑوں بچڑوں اور دیگر مویشی کی قربانیاں ادا کی اس تقریب میں حضرت دعوت علیہ السلام کی خاص وفاداروں اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے علاوہ سلطنت کی تمام امائدین اور ادونیا کے دیگر بائی بھی شامل تھے یہ وہ زمانہ تھا جب حضرت دعوت علیہ السلام اپنی ضعیف العمرہ اور شدید بیماری کی وجہ سے بستر پر تھے ایک نرس آپ کی خدمت کے لیے موجود تھی طبیعت زیادہ خراب ہونے کی وجہ سے بیرونی خبریں آپ تک نہ پہنچی جاتی تھی لیکن دوستو اس بات کی معلومات حد سے زیادہ خراب ہو چکے تھے تو حضرت دعوت علیہ السلام کے ایک وفادار درباری ناتن حضرت سلیمان علیہ السلام کی والدہ بسیبہ کے پاس پہنچے اور آنے والے خطرے کے بارے میں بتایا حضرت دعوت علیہ السلام اس بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے تھے کہ حجت کا بیٹا ادونیا کیا کیا اقدمات کر رہا ہے اور اگر وہ بادشاہ بن گیا تو تمہاری اور تمہاری بیٹی سلیمان کے زندگی خطرے میں ہو سکتی ہے تمہیں حضرت دعوت علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر انہیں حالات کے بارے میں اغاہ بتانا چاہیے حضرت سلیمان علیہ السلام کی والدہ بسیبہ نتن کی صلاح پر عمل کرتے ہوئے حضرت دعوت علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئیں آپ نے انہیں تمام معلومات کے بارے میں بتایا جو ادونیا خود کو بنی اسرائیل کا بادشاہ بنوانے کے لیے کر رہا تھا اور پھر آپ نے حضرت دعوت علیہ السلام کو ان کا وعدہ یاد دلایا جس کے مطابق حضرت سلیمان علیہ السلام نے قوم بس بنی اسرائیل کا اگلا حکمران بننا تھا حضرت دعوت علیہ السلام نے بسیبہ کی ان تمام باتوں کو تصنیق کے لیے ناتت کو اپنے دربار میں طلب کیا اور اسے حقیقت دریافت کی ناتت نے وہی باتیں دھرائیں جو حضرت دعوت علیہ السلام سے ہو چکی تھی لہٰذا حضرت دعوت علیہ السلام نے اپنی تمام وفاداروں اور خاص ساتھیوں کو حاضر کیا اور انہیں حکم دیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جیون کے جشمے پر لے جا کر انہیں بادشاہ غسل دے یعنی حضرت دعوت علیہ السلام نے حضرت سلیمان کی بادشاہد کا اعلان کر دیا تاج پوشی کی رسومات سے فارغ ہونے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت دعوت علیہ السلام کی وفادار امائدین بانسریاں بجاتے ہوئے شہر میں داخل ہوئے اس دوران ادونیا اور ان کے ساتھی ایک دعوت نوش کر رہے تھے جب ادونیا نے یہ آوازیں سنی تو کہتن کے بیٹے سے دریافت کیا کی شور شرابہ کیسا ہے اس نے ادونیا کو بتایا کہ حضرت دعوت نے حضرت سلیمان کو قوم بنی اسرائیل کا اگلا بادشاہ چن لیا ہے یہ سنتے ہی ادونیا کی دعوت میں آئے تمام مہمان ایک ایک کر کے وہاں سے جانے لگے اور ادونیا یہ صورتحال دیکھ کر وہاں سے باغ نکلا اور اپنی جان بچانے کی وجہ سے مقدس قربان گاہ میں چلا گیا اس نے حضرت سلیمان سے گزارش کی کہ وہ ان کی جان بخش دے جس کے جواب میں حضرت سلیمان نے کہا کہ اگر ادونیا اپنے آپ کو اچھا آدمی بتائے میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ اس کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچائے گا لیکن اگر اس نے آئندہ بھی تاج و تخت نہ چھوڑی تو میں اسے قتل کر دوں گا یہ وعدہ کر کے ادونیا نے وقتی طور پر تو اپنی جان بچا لی لیکن اب بھی وہ اپنے آپ کو بنی اسرائیل کا حقیقی بادشاہی تسلیم کرتا تھا دوستو کچھ عرصے بعد ادونیا نے پھر اقتدار پر قبضے کی کوششیں دوبارہ شروع کر دی اس مرتبہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی والدہ وسیبہ کے پاس حاضر ہوا اور اسے کہا کہ وہ ابشاق نام اس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے جو حضرت دعوت کی آخری دنوں میں ان کی خدمت گزار تھی قوم بنی اسرائیل اس لڑکی کو بہت ہی عقیدت و احترام کی نگاہ سے دیکھتے تھے اس نے ادونیا نے ابشاق کے ذریعے قوم بنی اسرائیل کے تخت تخت پہنچنے کا منصوبہ بنا لیا بد صاحبہ اس کی گزارش لے کر اپنے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کی پاس حاضر ہوئی اور انہیں ادونیا کی اس خواہش سے اغاہ کیا حضرت سلیمان علیہ السلام جنہیں خدا نے حکمت و دنائی سے نوازا تھا وہ فوراں ادونیا کا سارا منصوبہ سمجھ گئے اور آپ نے اس کے قتل کے احکامات جاری کر دیئے قدرت نے ادونیا کو خوبصورت اور سہنمند جسم دنیاوی مرتبے اور اللہ کے دو پیغمبروں کی رفاقت سے نوازا تھا لیکن اس کے لالش نے اسے دنیا اور آخر دونوں میں بربادی عطا کی دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں